اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سیا فراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج چیوڑی میں آپ کو ڈراما سیا فراڈ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زہزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سیا فراڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹویس سے بھرپور ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے بچاری مایا بہت زیادہ پریشان ہے لیکن تلال کی والدہ مایا کے لئے رشتہ نہیں لے گئی آتی بلکہ مایا کے بہن چھوٹی بہن مایا کے لئے رشتہ لے آتی ہیں جبکہ مایا کے والدہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے شادے ہم اپنی بڑی بیٹی کی کریں جس کے بعد مایا کے والدہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مایا ان کو یہی سمجھاتے کہ تلال بہت اچھا انسان ہے مایا کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹییں خوش رہیں اگر ایک بیٹی کی نصیب میں خوشیہ نہیں ہے دوسری بیٹی کی نصیب میں خوشیہ ہیں اس کو ایک اچھا گھر مل رہا ہے اچھا انسان مل رہا ہے تو آپ لوگ پھر کیوں سوچ رہے ہیں پلیز میری بات مانیں ان لوگوں کو ہاں کر دیں یعنی مایا اپنے گھر والوں کو سمجھاتی اور یہی کہتی ہے کہ کیا ہوا اگر میری شادی نہیں ہوئی میری چھوٹی بہن کے اچھی جگہ شادی ہو جائے گی مجھے اسی میں خوشی ہے جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بعد اس کے گھر والے مان لیں گے اور مایلہ کے لئے ہاں کر دیں گے تلال کے رشتے کے ہی جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے مایا کی والدہ بہت سا پریشان ہوتی ہے جس کے بعد مایا کی والدہ یہی سوچتی ہے کہ ہر بچے کے اپنے نصیب میں دکھ اور خوشیہ لکھی ہوتی ہیں شاہد اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں یعنی اگر مایا سے پہلے اس کی چھوٹی بہن مایلہ کی شادی ہونا چاہیے تو اس کو کر دینی چاہیے یعنی اگر مایا سے پہلے اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں ہاں کر دینی چاہیے یعنی مایا کے گھر والے تلال کو ہاں کہہ دیں گے جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جس کے بعد تلال اور مایلہ کا آمنہ سامنا ہوگا یعنی مایلہ شادی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ یہی چاہتی کہ پہلے اپنی بہن مایا کی کرے لیکن اب مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد تلال سے ایک بار ملتی ہے تلال اس سے یہی کہتا ہے کہ آپ سے محبت کا تو بہت پرانا رشتہ ہے آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں تلال کی یہ ساری باتیں سن کے مایلہ اگرانہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایلہ اور تلال کی شادی ہو جائے گی جبکہ دوسرہ ناظرین آپ دیکھیں گے دوبارہ سے تبریز ایک اور لڑکی کی زندگیوں تباہ و برباد کرنے چلا ہے یعنی چودری صاحب کی بیٹی یہ خوشوں کو تباہ و برباد کر دے گا پہلے بیچاری کے پاس کم غم تھے پہلے بیچاری کے پاس اتنے غم تھے اب ایک اور غم ملنے والا ہے یعنی تبریز چودری صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ وہ دھوکے میں کر رہا ہے ان کو ہاں کر دیتا ہے بیچاری وہ لڑکی تو کچھ جانتی بھی نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے ساتھ دوبارہ کھیلا جائے گا تب ریز اور اس کے فیملی بہت زیادہ اپنے انتقام کو پہنچ جائیں گی آپ کو ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنے قیمت رہے کا اضافہ کمنٹ سیکشن بتانا ہے ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن ٹوئی سے بھرپور ہے ویڈے چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پرس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کننوٹ میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیا فراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ نازین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شیوڈ میں آپ کو ڈراما سیا فراڈ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زہزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سیا فراڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ نازین ٹویس سے بھرپور ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری مایا بہت زیادہ پریشان ہے لیکن تلال کی والدہ مایا کے لئے رشتہ نہیں لے کے آتی بلکہ مایا کی بہن چھوٹی بہن مایرا کے لئے رشتہ لے آتی ہیں جبکہ مایا کے والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے شادے ہم اپنی بڑی بیٹی کی کریں جس کے بعد مایا کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مایا ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تلال بہت اچھا انسان ہے مایرا کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹییں خوش رہیں اگر ایک بیٹی کی نصیب میں خوشیہ نہیں ہے دوسری بیٹی کی نصیب میں خوشیہ ہیں اس کو ایک اچھا گھر مل رہا ہے اچھا انسان مل رہا ہے تو آپ لوگ پھر کیوں سوچ رہے ہیں پلیز میری بات مانے اور لوگوں کو ہاں کر دیں یعنی مایا اپنے گھر والوں کو سمجھاتی اور یہی کہتی ہے کہ کیا ہوا اگر میری شادی نہیں ہوئی میری چھوٹی بہن کے اچھی جگہ شادی ہو جائے گی مجھے اسی میں خوشی ہے جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایا کے بعد اس کے گھر والے مان لیں گے اور مایلہ کے لئے ہاں کر دیں گے تلال کے رشتے کے ہی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے مایا کے والدہ بہت پریشان ہوتی ہے جس کے بعد مایا کے والدہ یہی سوچتی ہے کہ ہر بچے کے اپنے نصیب میں دکھ اور خوشیہ لکھی ہوتی ہیں شاہد اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں یعنی اگر مایا سے پہلے اس کی چھوٹی بہن مایلہ کی شادی ہونا چاہیے تو اس کو کر دینی چاہیے انہیں اگر مایا سے پہلے اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں ہاں کر دینی چاہیے یعنی مایا کے گھر والے تلال کو ہاں کہہ دیں گے جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ ایفیسوڈ میں دیکھیں گے جس کے بعد تلال اور مایلہ کا آمنہ سامنا ہوگا یعنی مایلہ شادی نہیں کرنا چاہتی کہ وہ یہی چاہتی کہ پہلے اپنی بہن مایا کی کرے لیکن اب مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد تلال سے ایک بار ملتی ہے تلال اس سے یہی کہتا ہے کہ آپ سے محبت کا تو بہت پرانا رشتہ ہے آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں تلال کی یہ ساری باتیں سن کے مایلہ اگرانہ پریشانس ہی ہو جاتی ہے نیکسٹ ایفیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایلہ اور تلال کی شادی ہو جائے گی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے دوبارہ سے تبریز ایک اور لڑکی کی زندگیوں تباہ و برباد کرنے چلا ہے یعنی چودری صاحب کی بیٹی کی خوشوں کو تباہ و برباد کر دے گا پہلے بچاری کے پاس کم غم تھے پہلے بچاری کے پاس اتنے غم تھے اب ایک اور غم ملنے والا ہے یعنی تبریز چودری صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ وہ دھوکے میں کر رہا ہے ان کو ہاں کر دیتا ہے بچاری وہ لڑکی تو کچھ جانتی بھی نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے ساتھ دوبارہ کھیلا جائے گا تب ریز اور اس کے فیملی بہت زیادہ اپنے انتقام کو پہنچ جائیں گی آپ کو ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنی قیمت رہے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن ٹو اس سے بھرپور ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اونٹ پرس کرنا تاکہ میری ہر نیا آنے والی پیاری سی ویڈیو کنوٹ پہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی مل دوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سیاہ فراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ نازین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شیوڑی میں آپ کو ڈراما سیاہ فراڈ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیزل سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سیاہ فراڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ نازین ٹویس سے بھرپور ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری مایا بہت زیادہ پریشان ہے لیکن تلال کی والدہ مایا کے لئے رشتہ نہیں لے گیتی بلکہ مایا کی بہن چھوٹی بہن مایرہ کے لئے رشتہ لے آتی ہیں جبکہ مایا کے والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے شادے ہم اپنی بڑی بیٹی کی کریں جس کے بعد مایا کے والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مایرہ ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تلال بہت اچھا انسان ہے مایرہ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹییں خوش رہیں اگر ایک بیٹی کی نصیب میں خوشیہ نہیں ہے دوسری بیٹی کی نصیب میں خوشیہ ہیں اس کو ایک اچھا گھر مل رہا ہے اچھا انسان مل رہا ہے تو آپ لوگ پھر کیوں سوچ رہے ہیں پلیز میری بات مانے اور لوگوں کو ہاں کر دیں یعنی مایہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتی اور یہی کہتی ہے کہ کیا ہوا اگر میری شادی نہیں ہوئی میری چھوٹی بہن کے اچھی جگہ شادی ہو جائے گی مجھے اسی میں خوشی ہے جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایہ کے بعد اس کے گھر والے مان لیں گے اور مایہ کے لئے ہاں کر دیں گے تلال کے رشتے کے ہی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے مایہ کی والدہ بہت سا پریشان ہوتی ہے جس کے بعد مایہ کی والدہ یہی سوچتی ہے کہ ہر بچے کے اپنے نصیب میں دکھ اور خوشیں لکھی ہوتی ہیں شاہد اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں یعنی اگر مایہ سے پہلے اس کی چھوٹی بہن مایہ کی شادی ہونا چاہیے تو اس کو کر دینی چاہیے یعنی اگر مایہ سے پہلے اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں ہاں کر دینی چاہیے یعنی مایہ کے گھر والے تلال کو ہاں کہہ دیں گے جس کے بعد ناظرین آپ نیکس ٹی بیسورٹ میں دیکھیں گے جس کے بعد تلال اور مایہ کا عاملہ سامنا ہوگا یعنی مایہ شادی نہیں کرنا چاہتی وہ یہی چاہتی کہ پہلے اپنی بہن مایہ کی کرے لیکن اب مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد تلال سے ایک بار ملتی ہے تلال اس سے یہی کہتا ہے کہ آپ سے محبت کا تو بہت پرانا رشتہ ہے آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں تلال کی یہ ساری باتیں سن کے مایہ اگرانہ پریشان سے ہو جاتی ہے نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایہ اور تلال کی شادی ہو جائے گی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے دوبارہ سے تبریز ایک اور لڑکی کی زندگیوں تباہ و برباد کرنے چلا ہے یعنی چودری صاحب کی بیٹی یہ خوشوں کو دباہ و برباد کر دے گا پہلے بچاری کے پاس کم غم تھے پہلے بچاری کے پاس اتنے غم تھے اب ایک اور غم ملنے والا ہے یعنی تبریز چودری صاحب کی بیٹی سے اب شادی کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ وہ دھوکے میں کر رہا ہے ان کو ہاں کر دیتا ہے بچاری وہ لڑکی تو کچھ جانتی بھی نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے ساتھ دوبارہ کھیلا جائے گا تبریز اور اس کے فیملی بہت جد اپنے انتقام کو پہنچ جائیں گی آپ کو ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنے قیمت رہے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ڈراما سے افراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلیں تو اس سے بھرپور ہیں ویڈیو چھ لے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لائے سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکنڈ پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنوالی پیاری سی ویڈیو کنوٹ پہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراماس یا فراڈ کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آج شیوڑی میں آپ کو دراماس یا فراڈ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراماس یا فراڈ بہت زیادہ انڈرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئیس سے برپور ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے بچاری مایہ بہت زیادہ پریشان ہے لیکن تلال کی والدہ مایہ کے لئے رشتہ نہیں لے گئی آتی بلکہ مایہ کی بہن چھوٹی بہن مایرہ کے لئے رشتہ لے آتی ہیں جبکہ مایہ کے والدہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے شادے ہم اپنی بڑی بیٹی کی کریں جس کے بعد مایہ کے والدہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مایہ ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ تلال بہت اچھا انسان ہے مایہ کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں خوش رہیں اگر ایک بیٹی کی نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں دوسری بیٹی کی نصیب میں خوشیاں ہیں اس کو ایک اچھا گھر مل رہا ہے اچھا انسان مل رہا ہے تو آپ لوگ پھر کیوں سوچ رہے ہیں پلیز میری بات مانے ان لوگوں کو ہاں کر دیں یعنی مایہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتی اور یہی کہتی ہے کہ کیا ہوا اگر میری شادی نہیں ہوئی میری چھوٹی بہن کے اچھی جگہ شادی ہو جائے گی مجھے اسی میں خوشی ہے جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مایہ کے بعد اس کے گھر والے مان لیں گے اور مایلہ کے لئے ہاں کر دیں گے تلال کے رشتے کی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے مایہ کی والدہ بہت پریشان ہوتی ہے جس کے بعد مایہ کی والدہ یہی سوچتی ہے کہ ہر بچے کے اپنے نصیب میں دکھ اور خوشیں لکھی ہوتی ہیں شاہد اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں یعنی اگر مایہ سے پہلے اس کی چھوٹی بہن مایلہ کی شادی ہونا چاہیے تو اس کو کر دینی چاہیے انہیں اگر مایہ سے پہلے اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو ہمیں ہاں کر دینی چاہیے یعنی مایہ کے گھر والے تلال کو ہاں کہہ دیں گے جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جس کے بعد تلال اور مایہ کا آمنہ سامنا ہوگا یعنی مایہ شادی نہیں کرنا چاہتی وہ یہی چاہتی کہ پہلے اپنی بہن مایہ کی کرے لیکن اب مجبور ہو گئی ہے جس کے بعد تلال سے ایک بار ملتی ہے تلال اس نے یہی کہتا ہے کہ آپ سے محبت کا تو بہت پرانا رشتہ ہے آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں تلال کی یہ ساری باتیں سن کے مائلہ اگرانہ پریشان سے ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مائلہ اور تلال کی شادی ہو جائے گی جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے دوبارہ سے تبریز ایک اور لڑکی کی زندگیوں تباہ و برباد کرنے چلا ہے یعنی چودری صاحب کی بیٹی یہ خوشوں کو دباہ و برباد کر دے گا پہلے بچاری کے پاس کم غم تھے پہلے بچاری کے پاس اتنے غم تھے اب ایک اور غم ملنے والا ہے یعنی تبریز چودری صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے اور یہ سب کچھ وہ دھوکے میں کر رہا ہے ان کو ہاں کر دیتا ہے بچاری وہ لڑکی تو کچھ جانتی بھی نہیں ہے کہ اس کے زندگی کے ساتھ دوبارہ کھیلا جائے گا تبریز اور اس کی فیملی بہت زیادہ اپنے انتقام کو پہنچ جائیں گی آپ کو ڈراما سے افراد کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہے ہیں آپ نے اپنے قیمت رہے کا ازہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ڈراما سے افراد کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن تو اس سے بھرپور ہے ویڈے چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پرس کرنا تاکہ میری ہر نیاں والی پیاری سی ویڈیو کنوٹ میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ